ہیلو فرینڈ سواگت ہے ایک بار پھر سے آپ کا مدور پارشالہ میں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل مدور پارشالہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس ہمارے یوٹیوب چینل مدور پارشالہ کو سبسکرائب کریں ساتھی ساتھ آپ ہم سے ٹیلیگرام پر بھی چھوڑیں اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں یہ ہے میری ڈیفرینڈ سوسل میڈیا کے اکاؤنٹ اور میری جی میل آئی ڈی جہاں پر آپ اپنے پرشن اپنے کوئیریز کو پوچھ سکتے ہیں آپ میری بک لیگل رائٹس آف وومن ان انڈیا کو فلیپ کارڈ سے پرچیز بھی کر سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا چیپٹر ہمارے چیپٹر کا نام ہے آج جو چیپٹر ہمیں پڑھنا ہے یہ چیپٹر فرسٹ ہے کلاس نائنٹھ پویٹری کا فرسٹ چیپٹر ہے جس کا نام ہے دہ روڈ نوٹ ٹیکن ٹھیک ہے دہ روڈ نوٹ ٹیکن اور یہ اتر پردیش کی جو گورنمنٹ اسکولز ہیں جو گورنمنٹ پبلکیشن ہے اس کی یہ کتاب کا پویٹری کا فرسٹ چیپٹر ہے تو اس چیپٹر کو لکھا ہے دہ روڈ نوٹ ٹیکن اس کو لکھا ہے رابارٹ لی فرسٹ میں ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دوں کہ رابارٹ لی فرسٹ یہ بہت ہی انٹریسٹنگ اور بہت ہی امپورٹنٹ رائٹر ہے اسپیشلی یو پی بورٹ کے لیے کیونکہ یہ کلاس 9th میں 11th میں 12th میں آپ کو ان کی قویتائیں دیکھنے کو ملیں گی تو ان کے بارے میں جان لیتے ہیں تھوڑا سا دیکھیں رٹنے اٹھنے پر دھیان مت دیجئے گا بس دھیان سے سن لیجئے کیا نام ہے کب پیدا ہوئے کہاں کے تھے بس اتنا بہت ہے ان کا نام کیا تھا رابارٹ لی فرسٹ یہ کہاں پیدا ہوئے امریکہ پیدا ہوئے کب پیدا ہوئے 26 مارچ 1874 اور کب ان کی مرتی ہوئی 29 جنوری 1963 تو سیمپل سی بات ہے نام کیا ہے رابارٹ لی فرسٹ نیٹو کان کے امریکہ کے ہیں 26 مارچ 1874 کو پیدا ہوئے تھے 29 جنوری 1963 کو ان کی مرتی ہوگی آگے بڑھتے ہیں about the poem اب دیکھیں اس poem میں کیا ہے اس poem میں in fact کیا ہے کہ life میں dilemma جب create ہوتا ہے کون سے راستے آپ کو چننے چاہیے کون سے آپ کو راستے نہیں چننے چاہیے suppose that آپ کا exam پاس میں آگیا اب آپ کا من کر رہا ہے سونے کا لیکن ایک طرف من میں یار ہے یار اقزام ہے مجھے پڑھنا چاہیے اگر میں سو گیا تو پھر کل پھر یہی ہوگا دن کسی طرح بھی جائے گا رات میں پھر نید آئے گی تو اس طرح کا جو dilemma ہے جو problem ہے ایسی situation میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کون سا راستہ چننا چاہیے دیکھیں میں آپ کو بتا دوں یہیں پہ آپ کے پوری poem میں clear کر دوں گا suppose that دس لوگ ہیں ٹھیک ہے آپ کے دس فرینڈ ہیں اس دس میں سے میں guarantee دے رہا ہوں کہ آٹھ جو ہیں وہ سو جائیں گے دو جو ہیں موہ پہ پانی ماریں گے چائے پییں گے کچھ باتیں کریں گے گھومیں گے ٹہلیں گے اپنی نید کو بھگائیں گے اور پڑھیں گے تو یہی سیکھ ہمیں اس chapter سے ملے گی اس قویتہ سے ملے گی کہ ہمیں life میں جب problem ہو جب dilemma ہو تو کیا کرنا چاہیے اور اس کا result کیا ہوتا ہے دیکھیں میں آپ کو result بتاؤں گا اس poem کی last میں جب میں آپ کو poem سمجھا لوں گا تب بتاؤں گا اور آپ دیکھئے کہ آپ بہت مجھائے گا پہلے میرے اس example کو آپ من میں رکھئے کہ دس لوگ ہیں جو board exam کی یا جو annual exam کی تیاری کر رہے ہیں اس میں سے آٹھ ایسے ہیں جو سو جائیں گے لیکن دو ایسے ہیں جو موہ پہ پانی مار کر چائے پی کر ٹہل کر اپنی نید کو بھگا کر پڑھیں گے روبرٹ لی فروسٹ ٹھیک ہے انہوں نے کیا کہا ہے انہوں نے road مطلب یہ کیسا نام ہے the road not taken road کے بارے میں کیوں ہے بھائی انگلیز کی کتاب میں road کے بارے میں کہے پڑھا رہے ہو تو دیکھئے وہ بھی clear ہوگا آئیے آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے road کا example کیوں لیا ہے تو اس سے پہلے کی poem start کروں یہ ایک بات کہتے ہیں روبرٹ لی فروسٹ انہوں نے اس poem کو لکھنے کا عدیش اپنا جاہر کیا ہے چوائسے that shape ہم جو جیون میں فیصلے لیتے ہیں اسی سے ہمارا جیون کا پریورتن ہوتا ہے suppose that آپ class 9 میں پڑھ رہے ہیں آپ class 11 میں mathematics سے پڑھیں گے یا art سے پڑھیں گے تو اس سے آپ کے جیون کا فیصلہ ہوگا یعنی mathematics سے پڑھیں گے آپ تو آپ btik کریں گے engineer بنیں گے scientist بنیں گے بی ایڈ بنیں گے professor بنیں گے یا مان لیجے بہت اچھا کرتے ہیں تو upsc کی تیاری کریں گے تو کہنے کا مطلب یہ ساری چیزیں تو بعد میں ہوگی لیکن اس کا جو چوائس ہے اس کا جو فیصلہ ہے وہ بہت پہلے کیا جاتا ہے بہت شروعات میں کیا جاتا ہے بس یہ chapter اگر آپ میرے اتنی بات سمجھ گئے سمجھ جی کہ آپ پورا first line two roads divorced in a yellow wood کہہ رہا ہے کہ autumn کا جیسے پیلی لکڑی ہے یا پیلی پتی پتیا پیلی کب ہوتی autumn کے season میں تو کہہ رہا ہے کہ autumn کا season ہے دو road ہیں دونوں ایک دائیں جاری ایک بائیں جاری یعنی دونوں دو طرف جاری ہیں اب وہ بیچ میں کھڑا ہے وہ سوچ رہا ہے کیونکہ دونوں ہی road پہ پتیا گری ہیں دونوں پہ دور تک اس کو گھاس دکھائی دے رہی اور دونوں road دور جا کر ایسا لگ رہا ہے کہ ختم ہو گیا ہے and sorry i could not travel both and be one traveler long i stood تو writer کہتا آرے یار ہم دونوں road پہ چل نہیں پائیں گے کسی ایک پہ ہی چلیں گے and we one travel کہ رہا ہے کہ ہم تو اکیلے اکیلی جان ہیں long eyes ڈوٹ تو یہ بہت دیر تک کھڑا ہو کر وہ سوچ رہا ہے کہ مجھے کس road پہ جانا چاہیے مجھے کیا کر چاہیے کون poet روبرٹ لی فروسٹ and looked down one as far as i could to where it went in the under growth کہ رہا ہے کہ اور میں کھڑا ہو کہ یہ دیکھتا رہا کہ یہ جو راستے ہیں یہ کہاں پہ جا کے ختم ہوں گے تو جیسے راستہ ہو یا آسمان جیسے آپ آسمان میں تاکتے تو نہیں لگتا آرہی بہت دور جا کے لگ رہا ہے کہ آسمان ہی گر گیا ہے جمین میں تو ایسے ہی روڈ ہوتی ہے روڈ کو جب بہت دور تک کھڑے ہو کے دیکھیں گے تو روڈ کہیں جا کر سما گئی ہے تو ایسے ہی ان کو فیل ہو رہا تھا کس کو رائیٹر کو مجھا رہا آتی ہوں اب دیکھیں اگلی لائن دیکھتے ہوں کہ رہا ہے یہ جو ہوتے ہیں دو راستے ہوتے ہیں ایک تھوڑا سا گندہ ہوتا ہے ایک تھوڑا سا صاف ہوتا ہے اور دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ اس راستے پر بہت کم لوگ چلے ہیں دیکھ جس راستے پر بہت کم لوگ چلتے ہیں وہ ہی راستہ سفلتا ہوتا ہے سپوس دیکھیں آٹھ بچے سو گئے نید میں وہ رجائی میں خراتے لے رہے ہیں اور آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ ان دو میں سے ہیں تو یہ راستہ کم لوگوں نے چنا ہے لیکن یہ راستہ بیٹر ہوتا ہے دیکھیں پر ایس بیٹر کلیم بیکن ایک جو یہ راستہ کلیر ہے جس پہ کم لوگ چلے ہیں وہ راستہ میں سفلتا کی ہو لے جاتا ہے اس بات کو جہن میں بیٹھا دی ٹھیک ہے لا پر بھائی آپ چھوڑی بوڑ اگیا ہے پاس میں جلدی سے پڑھ اچھا نمبر لائی ممی باپا کے ساتھ میٹھائی کھائی ریزلٹ میں آنے پہ اگر آپ فسٹ آگئے تو مولے بھر کو کیگ بھی کھلائی یہ آگے دیکھتے ہیں and both that morning equally lay it leaves no step at trodden black کہہ رہا ہے کہ صبح پوائنٹ وائز میں اس chapter کو سمجھا آیا ہے یہ تو poetry تھی میں اس سبسکرائب کر لیجئے بہت بہت آبھار دھنوال